موسیقی تمام تر جانیمانی سیاسی پارٹیوں سے لیڈران کو دعوت دی ہے خاص طور پر اسی چیز کے لیے بات کرنے کے لیے کہ ان چار سالوں میں کیا کچھ وادی میں بدلا اور کتنا جو ہے وادی کشمیر کے لوگ آگے بڑھے سب سے پہلے آپ کا تارف ان سے کراتے ہیں میری دائی جانب محمد صدیق خان جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ جڑے ہے مظفر ریشی صاحب جو کہ اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اپنی پارٹی کے سپوکس پرسن اور یودھ جنرل سیکٹری بھی ہے میرے ساتھ اور جڑے ہے ساحل بشیر صاحب جو کہ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں بی جے پی کے سٹیٹ میڈیا انچارج ہے اور ہمارے ساتھ شجاعتہ بشیر جڑی ہے جو ڈی اے پی سے تعلق رکھتی ہے اور ڈی اے پی کی سپوکس پرسن ہے اس پروگرام کو اب ہم شروع کرتے ہیں اسی یہی ہمارے ٹاپکس رہیں گے کہ کیا باد کشمیر میں چار سال میں حالات رہے اور جو لوگوں سے ہم نے جانا جو آپ نے بھی ان دنوں لوگوں سے جانا کہ لوگوں نے کیا کچھ آٹکل کے بعد ترقی کے حوالے سے کہا اور سیاستدانوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شجاعتہ بشیر جی سے بات کرنے کی کوش کریں گے آپ سے جاننا چاہیں گے وومن ایمپارمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہیں نہ کہیں اب سج میں لگ رہا ہے کہ عورتوں کو ایک سٹیج مل رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس وقت سوشل میڈیا جب بھی ہم کھولتے ہیں وہاں پر سب کہیں نہ کہیں یہ نیوز تو ضرور ہوتی ہے کہ کشمیر کی لڑکی نے جو ہے فلا ملک میں جا کر یہ احزاز حاصل کیا ہے اس حوال سے آپ کا کیا خیال ہے Thank you for calling Ladies Empowerment تو ہر ایک جگہ جب ہو رہا ہے Why not Kashmir جب Kashmir وہ رہے بدل رہا ہے تو لیڈیز کو کیوں نہیں پورا ایکل سٹیٹس دیا جائے گا اور یہاں دیکھیں جو بھی چینجز جو لائے گئی ہیں وہ فیمیل سے ہی ہیں Just take the sports activity female Say how change she has How much change she bring it اسے تو پورا یہاں گیمز کا جو سپورٹس کی جو ایک مثال اس نے پیدا کی ہے Water sports جائے گئی ہیں فیمیل ہیں تو جہاں بھی آپ دیکھیں یہاں ڈیڈی سی چیئرمین دیکھیں فیمیل ہیں جتنی بھی یہاں maximum changes وہ تو ایک فیمیل نہیں رائی ہے so why not equal status تو ان کو کیوں نہیں آپ آگے چلنے دیں گے اور اگر جب ہم ایک فیمیل کی بات کرتی اندرہ گام بھی تو ایک فیمیل ہی تھی پرس پرائمینیسٹر آف کشمیر جو sorry انڈیا کی جو فیمیل تھی وہ بھی تو اس نے دیکھے اپنے ٹائم میں کیسا چینج لائی تھا so مجھے لگتا ہے فیمیل کو اور آگیا موقع دینا چاہیے آنے کو and they should have a platform to prove themselves and اب جب ہم ایک لڑکی کی بات کرتے she's a mother she's a daughter she's a wife and وہ کتنا کچھ کرتی ہے جو میل نہیں کر سکتے as a mother she hold the baby for 9 months جو ایک میل نہیں کر سکتے I challenged every male they can do it no as a wife outside اس کا جاب دیکھے کتنا آگے چلتی ہے وہ گھر کو بھی سمبالتی ہے job کو بھی and پورا پورا ٹائم اپنا دی بیس دیتی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو کشمیر کی لیڈیز نے ہی تو یہاں چینج دایا ہے خان صاحب آپ سے جاننا چاہے گی جیسا کہ شجادہ جی نے کہا کہ فیمیلز جو ہے کیوں ان کو ایکل سٹیٹس نہیں دیا چاہے لیکن کیوں ہم یہ ایکل سٹیٹس انہی چار سالوں کے بعد اب دیکھ رہے ہیں کیوں ان چار سالوں اسے پہلے ہمیں کشمیر کی لڑکی کلی پر نظر نہیں آتی ہے کیوں آج ہی ہمیں کشمیر کی لڑکی ہی ہر جگہ پر نظر آتی ہے بہت اچھی بات کیا ان چار سالوں میں یہی تو ہوا ہے کہ گومن امپورمنٹ کو بہت بڑا آمینا ہے ہم پہلے دیکھتے تھے پہلی سیاست میں جو پہلے کانگریس کا دور تھا یا نیچی نیچی کا دور تھا کان بیڈی پی کا دور تھا تو ان میں یہ کیا تکہ کرتے تھے کشی لیڈی کو تہیا آگے نہیں کرتے تھے ہر جگہ جنس کو لاتے تھے یہ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بات ہے کہ لیڈی اس کو ہم جگہ ملے گی آگے بھی ملنے چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے آگے بھی ملنے چاہیے شکریہ خال خیر گی تو ہو گئی ہمیں امپورمنٹ کی بات اب اگر ہم اپنے کشمیر کا انفراسٹرکچر کی بات کریں ان چار سالوں میں انفراسٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں سمارک سٹری پروجیکٹ ہم سب کی آمک کے سامنے ہے کہ کیسا سمارک سٹری پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے کتنی ترقی وادے کشمیر میں ہوئی ساہل بشید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے یہ ان چار سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ بی جے پی کے سیٹ میڈا انچارج ہے لگتار آپ کی میڈیا پر نظر ہوتی ہے میڈیا بھی لگتار سمارک سٹری پر خبر کرتے رہتا ہے انفراسٹرکٹر پر خبر کرتے رہتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حوال اس حوال سے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ان چار سالوں میں وادے کشمیر میں کیا کچھ بدلا دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھتے ہیں یہ حکومتیں بہت آئیں حکومتیں بہت کئیں اور سن 1947 سے ہی حکومتیں یہاں پر بدلتی رہی چاہے کنفلیکٹ ہوئے چاہے چیٹنگز ہوئی الیکشنز میں یا کوئی اور مسئلہ ہوئے لیکن جو انفراسٹرکٹر میں ہسپٹلز کے حوالے سے بات کروں گا ایڈکیشن انسٹیوز کے حوالے سے بات کروں گا یہاں کے دیگری کولیجز کے حوالے سے بات کروں گا یہ آنکڑا ان سیونٹی تو تھرٹی فائی ویرز تھرٹی فائی ویرز آئی کوٹ لیٹلز آف دا ٹرمائل سیونٹی ویرز آئی سن سیونٹی 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 آئی کوٹ بوٹ دا دیگرز اور دونوں ہی آنکڑے ملا کے آپ مجھے صرف کنگیوں پے چار کولیجز دو یونیورسٹیز اور کچھ انسٹیوشنز نے بھی اس سے زیادہ گنوانے کے لیے یہاں کی سرکاروں کے پاس کچھ نہیں یہاں کی مین سٹریم پارٹیز کے پاس کچھ نہیں کلکنے فائی ویرز آپ لوگوں نے یہاں پر بنائے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کلکنے ٹرنلز آپ نے یہاں پر بنائیں آپ پھر وہ بریٹش کے زمانے کی بات کریں لیکن آج کے جو آنکڑے ہیں ہم فکر کے ساتھ کہتے ہیں گارمنٹ آف انڈیا نے کیا کشمیر کے لیے سپیسیفکلی اگر انسٹیوشنز کے حوالے سے بات کریں we have been provided more than seven degree colleges we have been provided ایمز جمو we have been provided ایمز کشمیر we have been provided which are functional right now ہم ٹرنلز کی بات کریں ہم جو ہے ایکسپریس ہائیوے کی بات کریں آنے والے ٹائم میں جو اوورہیڈ ریل میٹرو کا ہم جس کا ڈی پی آرڈی تیار ہو چکا ہے اور جو ہمارے سنٹر گورنمنٹ کی جو ٹیمز ہیں اور جو ان کے حوالے سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دوہزار چھبیس میں انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا چھبیس تک میٹرو بھی ہم کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور سب سے بڑی بات جو ریسنٹلی یہاں پر جی ٹوینٹی کا ایونٹ ہوا اور جو ٹوریزن فلو یہاں پر پچھلے سال اور اس سال ہے اور وہ اپنے ہی ایک آپ میں ایک نا وہ ایک ہسٹورک چیز ہے کہ آج تک جب حالات ٹھیک تھے تب ہی نہیں اور اس کے بعد حالات خراب تھے تب ہی نہیں وہ آنکڑے یہ لوگوں کو نظر آتا ہے نوجوانوں کو نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک چھوٹا سا بریف جو میں نے آپ کو دیا یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گارمنٹ آگ انڈیا نے کی یا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کی لیکن کہیں پہ اس لیے نہیں کی کہ ہمیں اقتدار میں رہنا ہے کیونکہ اقتدار میں ہی رہنا ہوتا تو پی ڈی پی سے ناتا نہیں دوڑتے کرسی ہمارے پاس اب بھی تھی نہ تو ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے کیا جو یہاں کی مین سٹریم پارٹی پارٹیز جو اس وقت ڈلی میں بیٹھئے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لیے جو یہاں کے لوگوں کو بہتا رہے ہیں یہاں کے نام جوانوں کو بہتا رہے ہیں دوبارہ سے کہ ہم آرٹیکل تین سو ستھر واپس لے کے آئیں گے جو چیز دفن ہوتی ہے وہ واپس نہیں کلتی جو چیز مر جاتی ہے اس کو واپس زندہ کوئی نہیں کرتے لیکن صرف اپنی ووٹ بینک کی وہی پولیسیز واپس اُبھارنے کے لیے وہ لوگ یہاں پر لوگوں کو بہتا رہے ہیں اور دراصل وہ صرف اور صرف اپنی کرسیاں سانف کر رہے ہیں واپس اقتدار میں آنے کے لیے واپس اپنا وہ ووٹ بینک بٹورنے کے لیے لوگوں کو گمرہی کی اور لے کے جا رہے ہیں اور اپنی جو کانفلیکٹ آنٹرشن پینرشپ کی ان کی جو دکانیں چلتی تھی جو ریٹیل کانٹرز چلتے ہیں لاشوں پہ کہیں نہ کہیں ان کو واپس چالو کرنے کی سوچ رہے ہیں تو میں آپ کی وشادت سے لوگوں کو یہاں کے عوام کو گمرہ نہیں ان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کھنگالی انہوں نے ان سالوں میں جب ہی اقتدار میں تھے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا بھارتی ایجندہ پارٹی کو ابھی ہے نہیں یہاں پہ اس وقت الگی ایڈمیسٹریشن ہے بھارتی ایجندہ پارٹی کی سرکار جو ہے مرکز میں ہے سینٹر میں ہے اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی میں ڈلیور کیا اور اپنے ووٹ کے لیے نہیں ہر ایک اس کشمیری نوجوان کے لیے جس کا خون بہتا تھا ہر اس بچے کے لیے جس کی آنکھیں اندھی ہوتی تھی اس کے لیے کیا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا ان کے فیوچر کے لیے کیا آپ نے آرٹیکل کے حوالے سے بھی بات کی لیکن اس کا فیصلہ تو عدالت اعظماء کے ہاتھوں میں ہیں عدالت اعظماء کے ہم سب عزت کرتے ہیں یاسن ملک کا کیس بھی عدالت میں ہے اس میں بھی ان کو بولیے مبارک بات دے لوگ ان کو آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر علتہ بخاری صاحب اس سے پہلے علتہ بخاری صاحب پی ڈی پی میں تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہم اس چیز کو نہیں چھیڑتے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ علتہ بخاری صاحب ایک سینئر لیڈر ہے سیاست پر ان کی پکڑ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال وہ بھی سیاست میں رہے وہ بھی پور میں رہے پچھلے آٹھ سال میں جو حالات تھے آج کیوں ہمیں وادی کے حالات اس سے جو ہے بدلتے نظرہ ہوئے آ رہے ہیں آپ آٹھ سال کا بول دیں یا چار سال کا پچھلے آٹھ سال جو چاہے ہم دوہزار سولہ کی بات کرے دوہزار آٹھ کی بات کرے ہم دوہزار سولہ سے ہی بات کرتے ہیں دوہزار سولہ میں بھی کیا کچھ کشمیر کا سینئریو رہا لیکن آج اگر ہم بات کرے ان چار سالوں میں کیوں حالات ہمیں اس سے الگ نظر آ رہے ہیں جو سہین بشیر صاحب آپ بول رہے ہیں ابھی بول رہے تھے کہ فرطال بند ہو گئے یا بی جی بی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے آپ تھوڑا سا پیچھے چاہیے دوہزار دو میں حالات آٹھ تک ٹھیک رہے تھوڑا بھول اس سے پوری نہیں رہے تھوڑا بھول رہے اس کے بعد بھی کچھ ارسا پھر حالات ٹھیک رہے پھر ٹرمائل ہو گیا دوہزار آٹھ میں لینڈ ہو گیا اس کے بعد دوہزار دیس میں واپس آیا پھر چودہ میں سہلہ آباز میں اس وقت پھر عمد ہے اس کے بعد یہاں پہ دوہزار سولہ میں واپس حالات خراب تو یہ یہاں پہ بننا بگڑنا چلتا رہتا ہے کہ آپ ابھی کریڈٹ مٹھ دیجئے ہم کریڈٹ تب آپ ان کو دیں گے جب یہ پیس یہاں پہ کہہیان ہو جائے ہم چاہتے ہیں یہاں پہ پیس ہو چاہتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہاں پہ پیس لائے ہمیں کیا روز مرنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کانگرس گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس کو فاسی دی اب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کو فاسی دیں گے کیوں کشمیری فاسی کے لیے ہے کسی روڑ کو مگنمائز کرنا ترقی نہیں ہے آپ دنیا دیکھیں کہاں پہنچی ہے ہندوستان کی ترقی دیکھئے لیکن آپ سے جانتے ہیں آج ہر کال کی کال کیوں نہیں ہوتی ہے وومن ایمپورپیمنٹ کی بات آپ کر رہے ہو آج جبکہ ہندوستان میں بہت پہلے ہیں کیا ہم بیک وڑ ہیں لیکن نہیں چار سالوں میں ہمیں کشمیر کی لڑکی کیوں ہاتھ پہلے تھی کیوں محبوبہ مفتی یہاں پہ چیف منٹر پہلی لیڈی چیف منٹر ہے وہ کب تھی یہ بات آپ مت بولیں موسیقی